بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بوتردو آمین یا رب العالمین سورہ مائدہ کا یہ ساتھویں رکو جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں اور جو خسن اتفاق سے ساتھ ہی آیات پر مشتمل ہے یہ بھی قرآن حکیم کے بہت اہم مقامات میں سے ہے اور اس میں بہت سخت تحدید ہے تنبیح ہے دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی آسمانی شریعت پر ایمان کے دعوے دار ہوں اور پھر اس کے بجائے کسی اور قانون کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہو قرآن حکیم میں عام طور پر جیسا کہ میں مختلف مواقع پر نوٹ بھی کراتا رہا ہوں طویل صورتوں میں کہیں تو تین تین آیتوں کے چھوٹے گروپ آپ کو ملیں گے جو بہت جامع ہیں جیسے سورہ آل عمران کی آیات ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار نہایت جامع ہیں اسی طریقے سے ابھی سورہ مائدہ کے اندر بھی ایک اور مقام آئے گا تین آیات پر مشتمل نہایت جامع ہیں کہیں کہیں سات سات آیتوں پر مشتمل مقامات ہوتے ہیں جو بہت جامع ہیں جیسے سات آیت ہیں سورہ بقرہ کے پانچویں رکو کی کہ بنی اسرائیل سے خطاب میں جو ابتدائی انداز تھا دعوت کا اس کے زمن میں وہ بمنزلہ فاتحہ ہے اسی طرح یہ مسلمان امتوں کے زمن میں قانون شریعت کی تنفیذ اور اس کی جو اہمیت ہے اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا اللہ تعالی کی نگاہ میں کیا مقام ہے اس مسئلے پر یہ اہم ترین مقام ہے یہ اس کا یوں سمجھئے کہ دروہ سنام ہے ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا اس کے بدولت یا اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے انبیاء کرام داہر بات ہے وہ تمام جو انبیاء کرام تھے وہ خود بھی اللہ کے فرمابردار تھے لِلَّذِينَ حَادُو ان لوگوں کے درمیان جو یہودی ہوئے یعنی یہودیوں کے لیے یہ شریعت تھی تورات اور انبیاء کرام جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے قاند بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کا معاملہ جو ہے انتظام و انسلام انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو ظاہر بات ہے وہی فیصلے کرتے تھے یاکمو بہن نبیون اللَّذِينَ أَسْلَمُوا فیصلے کرتے تھے ان کے ذریعے سے وہ انبیاء جو خود اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کے معاملات میں اور فیصلے کرتے تھے وَالْرَبَّانِيُونَ اور جو ان میں درویش ہوتے تھے اللہ والے ہوتے تھے علماء ہوتے تھے علماء حق وَالْأَحْبَار اور علماء ربانیون کہنا چاہیے زیادہ اللہ والے یعنی جو صوفیاء ہمارے ہاں مسلم اولیاء اللہ اور احبار علماء کے لئے ہیں بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ بَسَبَبْ اس کے کہ ان کو نگران بنایا گیا تھا ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی اللہ کی کتاب کی یعنی اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا علماء کو کہ تمہیں اس کی حفاظت کر دی وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء اور وہ اس پر گواہ تھے فَلَا تَخْشَبُ الْنَاسَ فَخْشَوْنِ تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم اللہ سے مد نرو مجھ سے نرو تم لوگوں سے مد نرو مجھ سے نرو وَلَا تَشْتَرُوْ بِعَيَاتِ سَبْلًا قَلِيلًا اور میری آیات کو حقیل سی قیمتوں پر فروغ نہ کرو یعنی تورات ہے اس کا قانون ہے اس کے مطابق فیصلے کرو لوگوں کو پسند ہو یا نا پسند ہو اس سے بلکل تمہیں آنا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تمہیں تو دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے اب آ رہی ہے وہ کانٹے والی بات وَمَلْ يَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قوائد و زوابط کی مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں وہ تم سے تجھ کو امید ہے خدا سے نعمیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمُ اور ہم نے لکھ دیا تھا ان کے ذمہ دعا واجب کر دیا تھا ان پر فیہا اس کتاب میں تورات میں اَنَّ نَفْسَ بِالنَّفْس یہ جان کے بدلے جان ہوگی وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ آنک کے بدلے آنک وَالْعَنفَ بِالْعَنف ناک کے بدلے ناک وَالْعُذُنَ بِالْعُذُنِ کان کے بدلے کان وَالْسِنَّ بِالْسِنَّ دَعْتْ کے بدلے دَعْتْ وَالْجُرُوحَ قِسَاس اسی طریقے سے زخموں کا بدلہ بھی ہوگا برابر کا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَا كَفَّارَةُ اللَّهُ پھر جو کوئی اس کو معاف فرما دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یعنی کوشت قساس نہیں لیتا کسی نے اس کا کان کاٹ دیا اب وہ جواباً کان کاٹنے کا حق دار ہے لیکن اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اپنے بہت سے گناہوں کا کفارہ بنانے گا یعنی ہے کہ وہ شخص جس نے جرم کیا تھا جب اسے معاف کر دیا گیا تو پھر اس کے ذمہ سے گناہ جو ہے وہ دھل گیا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنزِ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اب دوسری مرتبہ دہرا کر بات آئی اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق تو وہی تو ظالم ہے اور ظالم یہاں بمانی مشرک اِنَّ شِرْكَ لَا ظُلْمٌ عَظِيمٌ ایک قانون اللہ کا ہے ایک قانون انسانوں کا ہے ایک نواج کا ہے ایک روم اللہ ہے ایک فلا ہے ایک پاکستانی قانون ہے اب آپ فیصلے کس کے تحت کر رہے ہیں اللہ کے قانون کے تحت یا کسی اور کے تحت گویا کہ اب آپ نے اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قانون کو مان لیا یہی شرک ہے وَقَفَّيْنَ عَلَىٰ عَسَارِهِمْ بِعِسَىٰ ابنِ مَرْيَمْ پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابنِ مریم کو مصدقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَات وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے وَعَتَيْنَاهُ الْإِنجِيل اور ہم نے انہیں الجیر عطا کی فِيْهِ هُدَمْ وَنُور اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا وَمُصَدِّقَلْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَات اور وہ تصدیق کر رہی تھیل بھی اس کی جو تورات میں سے اس کے سامنے موجود تھا وَهُدَمْ وَمَوْعِذَةَ كَرْ لِلْمُتَّقِين اور وہ ہدایت تھی رہنمائی تھی اور موعظہ تھی نصیحت تھی تقویٰ والوں کے لئے وَلْيَحْكُمْ أَحْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا عزَلَ اللَّهُ فِي اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اسی کے مطابق جو انجیل میں ہے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُون اور جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے احکام اور قوانین اور شرائع کے مطابق تو وہی تو فاسط ہیں وہی تو سرکش ہیں وہی تو ناہنجار ہیں اب یہ ایک رکو میں تین مرتبہ دہرہ کر یہ الفاظ آئے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اب اس کو سامنے رکھئے اور دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں کتنے مسلمان ہیں جن میں اسلام کا پورا نظام قائم ہو کتنے ملک ہیں کہاں ہے کہ جہاں اسلام کی شریعت اور قرآن کی شریعت نافذ ہو تو گویا کہ ہم اگرچہ انفرادی اعتبار سے مسلمان ہیں لیکن نظام جو ہے ہمارا وہ کافرانہ ہے اب تیسرے نمبر پر وَانْزَلْنَا عِلَيْكَ الْكِتَابَ اَبِالْحَقِ مُسَدِّ قَلْدِ مَا بَعَنَا يَدَيْهِ اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ یہ بھی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے ان دونوں کی جو اس کے سامنے موجود ہیں مِنَ الْكِتَابِ کِتَابَ مِسَوَ مُحَيْمِنًا عَلَيْهِ اب البتہ یہ ان کی نگران بن کر آئی ہے یعنی یہ کہ ان کے اندر جو تحریفیں ہو گئی تھی اب ان کی تحصیح اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے یہ بتائے گی اور یہ گویا کہ اب وہ کسوٹی ہے کہ اس پر پرکھا جائے گا تورات کی کوش ہے اس کے خلاف ہے تو گویا کہ وہ محرف شئے ہیں فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا عَذْرَ اللَّهِ تو اب آپ کا فرض نہیں ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اسی شریعت کے مطابق قانون کے مطابق جو اللہ نے نادر فرمائی وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاهُمْ اَمَّا جَاكَ مِنَ الْحَقِّ اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی دانیب سے حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے منحرف نہ ہو مت پیروی کیجئے ان کے خواہشات کی اور ان کے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اَمَّا یعنی اَنْمَا چھوڑ کر اس کو جو حق آیا ہے آپ کے پاس لِكُلِّن جَالْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ حَاجَا تم سب کے لیے ہم نے ایک شریعت ایک دستور اور ایک طریقہ کار جو ہے وہ تیہ کر دیا یہ آیت بڑی اہم ہے جائے تک تو شریعت کا تعلق ہے تو یہ تو پہلے سے بہت واضح بات ہے سب کو معلوم ہے شریعت موسوی شریعت محمدی میں فرق ہے صلی اللہ علیہ وسلم منحاج میں بھی فرق ہے اس پر توجہ جو ہے اکثر و بیشتر جیسی ہونی چاہیے ہوتی نہیں ہے مثلا یہ کہ حضرت نوسع علیہ السلام کے منحاج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان امت کے لیے بھیجے گئے تھے وہ امت جو کہ دبی ہوئی تھی پسی ہوئی تھی اس میں اخلاقی خرابیاں بھی تھی اس میں اور بھی دینی اعتبار سے زوف بھی تھا زوال بھی تھا لیکن وہ آل فرغان کے ظلم و ستم کا تختہ مرش بنی ہوئی تھی تو حضرت نوسع علیہ السلام کی بیشت میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت کو کافروں کے تسندت سے ان کے غلبے سے بچائیں اس کا ایک خاص طریقے کار ہے جو اللہ تعالی نے انہی آتا فرمایا حضرت عیسی علیہ السلام بھی ایک مسلمان قوم کے در مبوس کیے گئے یہودیوں میں وہ مسلمان تھے اور ان میں یہ ہے کہ علماء کے اندر بہت سار فطور پیدا ہو چکا تھا بڑا فساد آ چکا تھا اخلاقی روحانی ان کے معاشرے کے اندر گراوٹ تھی دین کے صرف ظاہری احکام اور دین کے صرف قانونی اور ظاہری پہلوں کے اوپر توجہ رہ گئی تھی مقاصد دین روح دین جو ہے وہ نگاہوں سے عجر ہو گئی تھی تو اس اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے ایک خاص منحاد جو ہے خاص طریقے کاروں نے عطا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جو بالکل مشرک تھے انپڑ تھے کسی نبی کے نام سے بھی نواقف تھے سوائے حضرت ابراہیم کے اور وہ بھی نبی کی حیثیت سے نہیں اپنی جدی امجد کے طور پر کوئی شریعت نہیں کوئی کتاب نہیں ذلو جلالم بعیدہ ان میں بھیجا گیا اور ان میں سے آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ایک عظیم جماعت برپا کی صحابہ اکرام کی اس کو حضب اللہ بنایا ایک پارٹی بنایا اور پارٹی بنا کر پھر انہوں نے کفر اور شرک کے خلاف اور عیمت القفر جو ہیں کفر کے جو رہنمات ہیں اور جو سربراہتیوں کے خلاف جہاد کیا قتال کیا اور بالآخر اللہ کے دل کو قائم کیا یہ منحاج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لیکلن جالنا منکم شرعتم ومنحاجا ہم نے سب کے لیے ایک شریعت اور ایک طریق کار ایک منحاج ایک منحاج عمل جو ہے وہ معین کیا وَلَوْسَا اللَّهُ لَجْعَالَكُمْ اُمَّتَمْ وَاحِدَا اللہ چاہتا تھا تم سب کو ایک کی امت بنا دیتا وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي بَعَاتَاكُمْ لیکن اللہ کی حکمت اس کی متقاضی ہوئی جس کو جو جو کچھ دیا گیا ہے اب اس کے حوالے سے اس کو آزمائے اب ہمارے لئے اصل اسوہ حضرت موسیٰ نہیں ہے اصل اسوہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لئے اے مسلمانوں اسوہ ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی ہمارے لئے اسوہ نہیں ہے حضور نے تو فرمایا اَن نِكَاحُ مِن سُنَّتِ ساتھی فرمایا مَن ذَغِبَان سُنَّتِ فَنَيْسَ مِنْدِ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ارداء کے نبی تھے ان کے لئے جو بھی طریقہ اللہ نے سمجھا مناسب سمجھا وہ ان کو عطا کیا لیکن ہمارے لئے جو ہے وہ منحاج نبوی ہے وہ منحج انقلاب نبوی ہے جس کا کہ گہرہ شعور ہم پیدا کریں اور اسی کو پھر لے کر چل کر اور اسی طور سے جس طور سے کہ حضور نے کہ اللہ کے دین کو برپا کیا قائم کیا غالب کیا پہلے نظام برپا کیا پھر قانون نافذ کیا تو اسی طریقے سے ہم اس کی کوشش کریں فَسْتَوِقُ الْخَيْرَاتِ تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو إِلَى اللَّهِ بَرْجِعَوْكُمْ جَمِيعَ تم سب کا لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف فَيُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيَتَخْتَلِفُونَ تو وہ تمہیں جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے وَعَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ پھر دوبارہ حضور سے تاقید کے ساتھ دوبارہ کہا اور فیصلہ کیجئے ان کے مابین بِمَا عزَلَى اللَّهِ اس شریعت کے مطابق تو اللہ نے اتاری ہے وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاهُمْ اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے آج ہم کن کے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں جو بھی ہمارے سیاسی ذمہ دار ہیں جو بھی نمائندے ہیں جو چاہتے ہیں قانون بناتے ہیں بیٹھ کر ایک دن میں جو چاہے حکم کے لگا دیں فیصلہ کر دیں ہم ان کے پابل میں ہیں ہم تو ان کی پیروی کر رہے ہیں اللہ کی حکم کی پیروی تو نہیں کر رہے ہیں اللہ یہ کہ ایک زبردست تحریک اٹھائیں زبردست جماعت بنائیں طاقت بنائیں قربانیہ دیں جانے دیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ نظام بدلے اور اللہ کی دین کو قائم کریں یہاں حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے وَعَنِحْكُمْ بِهْنَهُمْ بِمَانْ جَلَلَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاهُمْ وَحَذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوْكَا اَنْ بَعْذِ مَانْ جَلَلَّهُ عَلَيْكَ اور ان سے بچتے رہیے بی آن دی گارڈ آپ اپنی حفاظت کیجئے ایسا نہ ہو کہ یہ بچلا دیں آپ کو ان چیزوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نادل کی دباؤ رہے گا ہر طرف کا پریشر آئے گا لیکن آپ کو کھڑے رہنا ہے اس شریعت پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نادل فرمائی ہے فَإِنْ تَوَلَّوْا پھر اگر وہ رو گردانی کرے فَالَمْ تو جان لیجئے اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَا يُسِيبَهُمْ بِبَعْذِ ذُنُوبِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض گناہوں کی صدا دینا چاہتا ہے یہ ہے کانپنے والا مقام اگر ہم اپنے اس ملک کے اندر اسلام کو قائم نہیں کرتے اور ہماری ساری کوشش کے باوجود وہ نہیں ہو رہا تو اس کے کیا معنی ہے اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا مقدر ہو چکا ہے وَإِنْ تَوَلَّوْ فَالَمْ مَنْ نَمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَا يُسِيبَهُمْ بِبَعْذِ ذُنُوبِهِمْ اگر وہ پیچھ موڑ لیں انکار کریں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت ان کے گناہوں کی پاداش میں کوئی پکڑ اور کوئی اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ الْشَدِيدُ کے مصداق کوئی صدا ہونے دینا چاہتا ہے وَإِنَّ كَسِيْنَ مِنْ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں اکثر جو ہیں بہت سے لوگ وہ فاسق ہیں نافرمان تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں جاہلیت کہتے ہیں اس دور کو جو حضور کی بیرست سے قبل کا دور ہے تو کیا اب بھی یہ دستور ہمارا دستور ہماری روایات ہماری ریت اس کے فیصلے پر چلنا چاہتے ہیں جیسے کہ مسلمان زمیدار کھڑا ہو کر انگریز کی عدالت میں کہا کرتا تھا کہ ہمیں اپنی وراست کے مقدمات کے فیصلوں میں شریعت کے فیصلہ نہیں چاہیے ہمیں رواج کا چاہیے مسلمان کہتے ہیں تو کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم و فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے لیکن کن کے حق میں جو یقین رکھنے والے ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ اس یقین اور ایمان حقیقی کی دولت سنفراز فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنسارہ اولیاء اہل ایمان یہود اور نسارہ کو اپنے حمایت میں پشت پناہ نہ بناو بعضہم اولیاء و بعض وہ خود ایک دوسرے کے ان میں سے بعض بعض کے پشت پناہیں مددگار ہیں اس کے بارے میں حالی میں میں نے رائے ظاہر کی ہے کہ یہ در حقیقت پیش انگوئی تھی جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے جب قرآن نازل ہوا ہے تب تو صورت وہ چیز جو ہم پڑھ آئے ہیں ہم نے تو ان کے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دیا دشمنی نہیں ہے شریر ان کی آپس میں اور ان کچھ تو خون ہوتا رہا ہے لیکن یہ کہ ایک پیشنگوئی تھی جو پوری ہوئی ہے اس صدی میں آ کر بالفور ڈیکلیریشن کے بعد سے صورتحال یہ بنی ہے کہ ان کا گٹ جوڑ شروع ہوا ہے اور پھر اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے برطانیہ کے زیرے اثر اور امریکہ کے زیرے اثر اور اب بھی اگر وہ قائم ہے تو اصل میں انہی عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے قائم ہے وہ عیسائی سپورٹ جو کر رہے ہیں کہ ان کے مبالک کی ساری معیشت کو یہودی جو بینکرز ہیں انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے تو اب ان کا گٹ جوڑ جو ہے وہ اس درجے ہو چکا ہے آپس میں گت گئے ہیں کہ ان کی مالیات ساری عیسائی مبالک کی مالیات پر قبضہ ہے یہودیوں کا لہٰذا ان کی ساری سپورٹ یہ ہے ملیٹری سپورٹ وہ یہودیوں کو حاصل ہو رہی ہے مت بناو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے حمایتی اور پشت بناو بعضہم اولیاء اور بعض وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا ان سے پیکٹ کرے گا ان سے اپنی حمایت تلاش کرے گا فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا پھر ہم اسے مسلمان نہیں سمجھیں گے ہماری نگاہوں میں وہ یہودی اور نصرانی ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ ظَالِمِينَ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا آج ہماری جو ہے اکثر ممالک کی پولیسی کدھر جا رہی ہے اور قرآن کا فتوہ کیا ہے اس پر وہ آپ کے سامنے آگیا فَتَرَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدُن تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہیں جو سارے اول فیہن انہی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جائے جاؤ کشبیر کا مسئلہ پھر بھاگو یوں انہوں کی طرف پھر جاؤ فلا اور پھر فلا جاؤ اداروں میں وہی سے معاملات تیہ کرواؤ گویا کہ ساری ہماری بھاگ دور تک وہ دور جو ہے پھر یہی ہے کہ انہی کے اندر ترَلَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَدُن کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں روگ ہے نفاق ہے ایمان ہو اللہ پر اعتماد ہو اللہ پر یقین ہو اللہ سے خلوص اور اخلاص ہو تو یقین ہوگا اللہ مدد کرے گا ہماری اِن تَنصُرُ اللَّهِ يَنصُرْكُم پھر آپ لڑ جائیں گے بھیڑ جائیں گے جب وہ لوگ ہیں اللہ پر اعتماد نہیں خود اللہ کے ساتھ مخلص نہیں توقع نہیں کہ اللہ بدد کرے گا تو اب رہ گیا یو اِن نو اور امریکہ بہادر فَتَرَلَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَدُن يُسَارِعُونَ فِيهِم وہ تو انہی کے ادھر گھوستے رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی گردش زمانہ جو ہے اس کی ہم پر جو ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے ہم اس کے لئے ان کا سہارہ لیتے ہیں فَاسَلَّهُ عَلْيَاتِيَ بِالْفَاتْحِهُ وَأَمْرِ مِنْ عِمْدِهِ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور ایسا فیصلہ ظاہر فرما دے فَيُسْبِهُ عَلَى مَعَصَرُّ فِيَنْفُسِي مِنْ عَادِمِينَ کہ پھر جو کچھ وہ اپنے دنوں جیوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں دان اتنا لیم ہونا پڑے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے پتا چل جائے گا کہ وہی سب ہیں جو اصل دھوکہ دے رہے ہیں جن پر ہم نے سارا تکیہ رکھا تھا وَيَقُولَ الَّذِينَ عَامَنُوا هَا أُولَائِ لَذِينَ اَقْسَمُوا بِلَّا جَهْدَا اِمَانِ اور اس وقت پھر اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے اِنَّهُمْ لَمَعَاكُمْ کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں حَبِتَتْ عَمَالَهُمْ فَاسْبَهُ خَاسِرِينَ ان کے تمام عامال حبت و اکارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے اب آ رہی ہے وہ تین آیتیں جو میں نے ارز کیا ہے کہ یہ تین آیتیں اہل ایمان کے لیے وہ اہل ایمان کے جو جد و جہد میں مبتلا ہو گئے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے سب کو کہ قبر قسمیں کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اللہ کے شریعت کو نافذ کرنا ہے ہمیں ظالم اور فاسق اور کافر کے حد سے نکلنا ہے ہم پر اس کا فتوہ نہ لگے اللہ کا اس کے لیے جو ہے محنت کرنی ہے اب محنت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ پھر بعد مراحل ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں مسائی باتیں ہیں تکالیف آتی ہیں اگر اس مسیبت اور مشکل اور تکلیف میں آدمی کے قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ کچھ پسپائی اختیار کرنا شروع کرے تو یہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہو یہ ان سے تین آیتیں ہیں خطاب کرنے والی اہم ترین اے ایمان والو جو کوئی بھی لوٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے تو ان قریب اللہ تعالی تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا یحبوہم جنہیں اللہ محبوب رکھے گا ویحبونہو اور جو اسے محبوب رکھیں گے ازلتن علی المومنین وہ اہل ایمان کی حق میں بہت نرم ہوں گے اعزتن علی الكافرین کافروں پر بہت بھاری ہوں گے جو جاہدونہ فی سبیل اللہ اللہ قراب جہاد کریں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ الْعَائِنِ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے اب یہاں کیونکہ لفظ یرتدہ آ گیا ہے تو ایک کوئی ارتداد ہے قانونی ظاہری ایک شخص اسلام کو چھوڑے کافر ہو جائے یہودی ہو جائے دسلانی ہو جائے ہندو ہو جائے یہ تو قانونی مرتد ہے ایک ارتداد ہے الٹے پاؤں پھرنا شروع کر دینا پسپائی اختیار کرنا اوپر تو اسلام کا لبادہ ہے لیکن پہلے جد و جہد میں لگے ہوئے تھے محنتیں کر رہے تھے وقت لگا رہے تھے عیسار کر رہے تھے انفاق کر رہے تھے بھاگ دور کر رہے تھے اب کوئی آزمائش آئی ہے اور نہ صرف کھڑے رہ گئے ہیں بلکہ اب کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ جو ایک کیفیت ہے تو فرمایا کہ تم یہ نہ سبجھو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے تم اللہ کے محتاج ہو تمہیں اپنی نجات کے لیے اپنی اس فرض کو ادا کرنا ہے اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو اللہ تمہیں ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈہ تھما دے گا یا ایواللہزین آمنوا اللہ لے آئے گا کسی اور قوم کو یہ جو تین جوڑے آئے ہیں اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن کافروں پر بہت سخت ہوں گے یہی بات آئی ہے پھر سورہ فتح کے اندر بھی آپ اس میں بہت رحیم اور شفیق کفار پر بہت سخت تیسرا جوڑا ان کے رشتے دار ان کے دوست کہیں گے کیا ہو گیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا تم فیلیٹک ہو گئے ہو تمہیں اولاد کا خیال نہیں تمہیں اپنی مستقبل کی فکر نہیں ان کی پروانی کریں گے پھیرا نہیں واپس کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کا بھی آواز جرس کی خیریت جان راہت تن سہت داما سب بھول گئیں مسلحتیں اہلِ حمس کی اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گدری تنہا پس زندہ کبھے رسوہ سر بازار کڑکے ہیں بہت شیخ سر گوشہ ممبر اور برسے ہیں اور گرجے ہیں بہت اہلِ حکم برسرِ دربار چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرزِ ملامت اپنوں سے کوئی طرزِ ملامت چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرزِ ملامت اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل ہر داغ ہے اس دل میں بجوز داغِ ندامت ذَلِكَ فَضْلُّ اللَّهِ يُطِيهِ مَنْ يَشَا یہ کردار ہے یہ جوڑے جو ہیں تین دو دو لفظوں کے جوڑے دو دو ترکیویں ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشین کریں ذَلِكَ فَضْلُّ اللَّهِ يُطِيهِ مَنْ يَشَا یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَاللَّهُ عَسِعُنْ عَلِيمُ اللہ بہت غصت رکھنے والا ہے یعنی اللہ کے فضل کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اگر تم اپنے بھائیوں کو دوستوں کو عزیزوں کو ساتھیوں کو رفیقوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ کا بڑا فضل ان پر ہوا ہے کیسے کیسے انہوں نے مرحلے سر کر لیے کیسے کیسے بازیاں جیتی لی ہیں تو اللہ سے فضل تلاش کرو اللہ تمہیں بھی حمد دے گا اس لیے کہ اس دین کے کام میں اس قسم کا رشت جو ہے وہ پسندیدہ ہے حضرت عمر کو تھا نہ خیال کیونکہ ایک خاص وقت میں ان کے پاس دولت کافی تھی جب غضوہ تبوک کے لیے حضور نے کہا ہے کہ انفاق کرو انہوں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا اس لیے کہ آج کاروباری لوگوں کے پاس کبھی وہ ہوتی ہے کیش جو ہے نقد سامان کچھ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا سارا معاملہ قیل پر گیا ہوا ہے لیکن یہ کہ اس وقت ان کے پاس تھا تو انہوں نے کہا کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا لیکن حضرت عبو بکر جو کچھ تھا وہ سب لے آئے اور حضرت عمر آدھا لے کر آئے تھے تو حضرت عمر نے کہا میں نے جان لیا ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا تو اس معاملے میں فستبق الخیرات نیکیوں میں خیر میں بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے نکلو انما ولیوکم اللہ ورسولو تمہارا ولی تو اصل میں اللہ ہے اس کا رسول ہے تمہارا دوست پشت پناہ حمایتی رازدار جو ہونے چاہیے اللہ نمبر ایک رسول نمبر دو واللزین آمن اور اہل ایمان کفار سے یہود سے نصارہ سے ہندووں سے کسی اور سے دلی دوستی یہ ایمان کے منافی ہے اگر دین کی غیرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی ہمیت دل میں ہوگی تو دلی دوستی نہیں ہو سکتی انما ولیوکم اللہ ورسولو واللزین آمن اللزین اور یہ اہل ایمان کون سے اہل ایمان میرے اور آپ جیسے اہل ایمان نہیں وہ اہل ایمان اللزین یقیمون السلاة ویوتون الزکاة وہم راکعون جو نماز قائم رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں جھک کر یہاں راکعون کا مطلب یہ ہے کہ رکو کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یہ زکاة دینا اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ سب سے بڑھ کر انفاق فی سبیل اللہ کا مستحق کون ہے دل فقرائی لذین اخسرو فی سبیل اللہ وہ لوگ جو اللہ کے دین میں ہمہ وقت ہمہ تلگ رہے ہیں ان کے پاس اپنی معاشر کے لیے وقت نہیں ہے وہ ہیں سب سے بڑھ کر مستحق ظاہر بات ہے وہ فقیر اس معنی میں تو نہیں ہے کہ جھک کر آپ سے مانگیں گے انہیں تو آپ کو جھک کر دینا ہوگا آپ انہیں دیں اور وہ قبول کر لیں تو آپ ان کا احسان مانی ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستیت قائم کر لے گا وَالَّذِينَ عَامَنُوا اور اپنا حقیقی دلی رشتہ انی کے ساتھ قائم کرے گا جو اہل ایمان ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یہاں یوں سمجھے کہ محضوف یہ ہے کہ پھر یہ حزب اللہ بن جائیں گے اور سن لو کہ حزب اللہ ہی غالب رہنے والے ہیں یہ شرائط پہلے پوری کی جائیں یہ طوام میارات جو ہیں ان پر پورا اترا جائے پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یقیناً پھر حزب اللہ جو ہے وہی غالب رہے گی اہل ایمان مت بناو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے ان لوگوں میں سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے اور دوسرے کافروں سے بھی کسی کو اپنا ولی اور دوسرے مت بناو نہ مشرقین میں سے نہ اہل کتاب میں سے وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اگر تم مؤمن ہو وَإِذَا نَا دَیْتُمْ اِلَا سَلَا تِلْتَخَذِوْهَا حُدُوْمْ وَلَعِبَا جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو ازان دیتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتی ہیں نقلے کرتے ہیں ذَلَكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَاقِلُونَ یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے آری ہیں قُلْ يَا حَلَ الْكِتَابِ ان سے کہیے اے نبی کہ اے کتاب والو حَلْتَنْ قِبُونَ مِنَّا آخر تمہیں کیا زد ہو گئی ہے ہم سے کس بات کا انتقام ہم سے لے رہے ہو سوائے اس بات کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وَمَا اُنزِلَا إِلَيْنَا اور اس پر جو ہم پر نادل کیا گیا وَمَا اُنزِلَا مِنْ قَبْرِ اور اس پر بھی جو پہلے نادل کیا وَأَنَّ أَكْسَرَكُمْ فَاسِقُونَ واقعہ یہ ہے کہ تمہاری اکثریت جو ہے اب نافرمانوں پر اور ناہنجانوں پر مشتمل ہو چکی ہے کہیے کہ کہ میں تمہیں بتاؤں یہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو اور تماشا کر رہے ہو اور استہزا کر رہے ہو اس سے زیادہ بری بات کیا ہے مَسُوبَتًا إِنْدَ اللَّهِ سَزَا ہوگی اللہ کی طرف سے اور وہ سدا کیسی کیسی ہوگی مَنْ لَعْنَهُ اللَّهِ جس کو اللہ لانت فرما دے وَقَزِبْ آلَهِ اور اس پر غضبناک ہو جائے وَجْعَالَ مِنْهُمُ الْقِرَدَتَ وَالْخَنَازِیرَ اور جس میں سے کہ پھر وہ بنا دے بندر اور خنزیر وَعَبَدَتْ تَاغُوتْ اور جنرلِ بندگی کی شیطان کی اُلَائِقَ الشَّرُمْ مَقَانًا وَعَدَلُ لُعَلْ سَوَائِ سَبِیل یہ سب کے سب جو ہیں بہت دور کے درجے میں ہیں بہت برے مقام میں ہیں اور بہت دور چلے گئے ہیں بہت ہی زیادہ بھٹ کے ہوئے ہیں سواس سبیل سے وَعِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ تمہارے پاس آتے کہتے ہیں امیمان لے آئے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِی حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی ہیں کفر کے ساتھ میرے نردیک یہ اشارہ ہو رہا ہے انہی لوگوں کی طرف جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو کافر ہو جاؤ تو وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ وہ داخل ایک لمحے کے لیے بھی انہیں ایمان کی کوئی حلاوت نصیب ہوئی ہی نہیں شعوری طور پر یہ فیصلہ کر کے کہ رہنا تو ہمیں اپنے ہی دین پر ہے لیکن دھوکہ کی خاطر اور اسلام کی اور اس دین کی جو ساکھ بن گئی ہے اس ساتھ کو نقصان پہنچانے کی خاطر ہم یہ سازش کر رہے ہیں وَإِذَا جَاؤُوْكُمْ قَالُوا عَامَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ عَلَبُ بِمَا قَالُوا يَقْتُبُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے خوب زیادہ واقف ہے جو وہ چھپائے ہوئے تھے وَتَرَا قَسِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِسْمُ تم دیکھو گے ان میں سے بہت سو کو کہ بہت بھاگ دور کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں وَالْوَدْوَانُ اور ظُلْم کے کاموں میں وَاقْلِهُمُ السَّوْتَ اور حرام کے کھانے پر لَبِيْسَ مَا قَالُوا يَعْمَلُونَ بہت ہی برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں لَوْلَا يَنْهَا هُمُ الرَّبَّانِيُّنَ وَالْأَحْبَارُ وَالْقَوْلِهُمُ الْإِسْمُ وَاقْلِهُمُ السَّوْتِ کیوں نہیں منع کیا اور کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش ان کے صوفی ان کے پیر و مرشد اور ان کے علماء ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے ہمارے پیر بھی حرام خوری سے روکیں گے نہیں انہیں تو اس پر سے نزدانیں مل جانے چاہیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہاں سے کمایا کیا کھایا کہاں سے اس سے کوئی بحث نہیں لَوْلَا يَنْهَا هُمُ الرَّبَّانِيُّنَ حالانکہ کام تو یہ تھا کہ اللہ والے جو ہیں وہ انہیں روکیں بنا کریں نہیں انہیں مل کر عمر بالمعروف جو ان کا فریضہ تھا لَبِيْسَ مَا كَانُوا يَسْنَعُونَ بہت برا ہے وہ کام تو وہ کر رہے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودِ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو تھی ہمارے لیے وہ ختم ہو گئی اس لیے کہ یہ رحمت جو تھی نبوت کی ہمارے لیے تھی مختص تھی اور یہ اب یہ ہاتھ جو ہے یہ دست رحمت اللہ کا ہماری طرف سے بند ہو گیا یا یہ ہے کہ جیسے مذاقع آیا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے جب قرضِ حسنہ بانگتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ فقیر ہے وَنَحْنُ اَغْنِيَا یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ غُلَّتْ اَعْدِيهِمْ ان کے ہاتھ بند گئے ہیں یا بند جائیں ان کے ہاتھ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُو اور ان پر لانت ہے اس کی سبب کے جو انہوں نے کہا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَتَان اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں يُنفِقُ قَيْفَ يَشَاع وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے وَلَا يَزِيدَنَّا كَسِرًا مِنْهُمْ مَا اُنزِلَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے بہت سو کے لیے جو کچھ کے اے نبی نازل کیا گیا آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے ان کی سرکشی میں اور کفر میں یعنی ان کی زد بڑھتی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے جو احسان بھی لیزی کے ساتھ بھی سمجھ یہ کہ عرب کے اندر صورت حال بدل نہیں شروع ہو گئی اب اس سے یہ کہ بجائے اس کے اب بھی سمجھ لیتے کہ حق کیا ہے اور یقصو ہو کر اس کا ساتھ دیتے اب ان کے اندر وہ جلن جو ہے اور حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمَ الْعَرَاوَةَ وَالْبَغْضَاءِ الْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہم نے ان کے ماں بین قیامت تک کے لیے دشمنی اور برز ڈال دیا ہے جب بھی کبھی یہ آگ روشن کرتے ہیں جنگ کے لیے سادشیں یہ کرتے تھے یہ ساری جنگیں جو ہے خاص طور پر غزوہ احضاب جو ہے وہ تو سب یہ یہودیوں کی سادش کے نتیجے میں ہوئی ہیں لہذا یہ سب کو ادھر ادھر جا کر سفارت میں بھیج کر لوگوں کو جمع کرتے تھے تم آؤ باہر سے حملہ کرو ہم اندر سے جو ہے تمہاری مدد کریں گے تو یہ گویا کہ آگ بھڑکاتے رہتے ہیں جنگ کی جب کبھی بھی وہ کوئی آگ روشن کرتے ہیں آگ جنگ کی اطفاء اللہ اللہ تعالی اس کو بجھا دیتا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْلَرْدِ فَسَادَ اور پھر بھی یہ زمین میں فساد بچانے کے لیے بھاگ دور کرتے رہتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُ مُفْسِدِينَ اور اللہ ایسے مفسدوں کو پسند نہیں کرتا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا اگر اہلِ کتاب ایمان لے آتے وَالتَّقَوْا اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے لَكَفَّرْنَا أَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور ہم لازم انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں میں وَلَوْ أَنَّهُمْ اب یہ آج روڑ کیجئے اس لیے کہ یہاں پر اپنے آپ کو بھی رکھ کر سوچئے گا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُ التَّورَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجِلِهِمْ اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی یعنی ہم نے تورات دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ ایک تو رکو آ چکا ساتھا رکو کہ وہ فیصلے سارے کیے جائیں تورات کے مطابق اس سے اگلی بات کیا ہے تورات کے نظام کو قائم کرو ایک تو جھگڑا ہے مقدمہ ہے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے شریعت کے مطابق ایک یہ کہ قائم کرنا ہے پورے اس نظام کو جو تورات میں دیا ہے پورے اس نظام کو جو قرآن نے دیا ہے اس کو قائم کرنا ہے اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کے طرف ان کے رب کی طرف سے یعنی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ان کے اوپر سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دھارے پھوٹتے ان کے قدموں کے نیچے سے بھی چشمیں پھوٹتے ان میں ہیں کچھ لوگ تھوڑے لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں درمیانی راہ پر ہیں لیکن یہ کے اکثر جو ہیں ان میں سے وہ لوگ ہیں جو بہت ہی بری حرکتیں کر رہے ہیں غلط عمل ہے اور ان کا رویہ نہائیت غلط ہے بڑی سخت آیت ہے یہ اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وَإِلَّمْ تَفَلْ اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا تو آپ اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے یہی وجہ دیکھئے کہ قرآن مجید میں اگر حضور پر تنقید نازل ہوئی وہی میں وہ بھی موجود ہے ابھی ہم پڑھائے ہیں غریف تھی کہ نہیں یہ نہیں کہ اسے چھپا لی جاؤں جو کچھ ہے بلک ماں انجلہ لے ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خوف سے کچھ چھپائیں ایک یہ ہے کہ اپنی کسی مسئلہ کی وجہ سے چھپائیں کوئی شہ بھی اگر جانبوچ کا چھپا لی تو گویا کہ آپ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کتاہی کا ثبوت دیں گے الابد عبد وانترقا ورب ربن وانتنسل یا ایو رسول بلگ ماں انجلہ لے کم ربک وَإِلَّا تَفَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنِ النَّاس لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ یقیناً اللہ تعالی کافروں کو راہی آپ نہیں کرتا قلی آلالکتاب اب یہ بھی آیت پھر دوبارہ پڑھئے گا بعد میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیجئے اے نبی یا آلالکتاب اے کتاب والو لَسْتُمْ عَلَا شَعِينَ تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے تمہارا کوئی مقام نہیں ہے تمہاری کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے تم ہم سے ہم کلام ہونے کے مستحق نہیں ہو تمہیں ہم سے دعا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے حَتَّى تُقِيمُوا تَوْرَاتَ وَلْإِنجِيلَ جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات الانجیل کو وَمَا عُدِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور جو کچھ نادل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اب یہاں پڑھ لیجئے اے قرآن کے ماننے والوں تمہاری کوئی حقیقت نہیں کوئی حیثیت نہیں تم سمجھتے ہو ہم امتِ مسلمہ ہیں ہم اللہ والے ہیں اللہ کے لادلے ہیں اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے رسول کے امتی ہیں جو ساتھ چاہ سمجھو جوتے تمہیں لگ رہے ہیں تمہاری ہر طرف سے مربت ہو رہی ہے عزت نام کی شئے نہیں رہی ہے تم کتنی ہی تعداد میں ہو دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس سے زیادہ کے لئے تیار رہو لسک تمہارا شئے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے حتی تقیم القرآن ابما اوضلہ علیکم ربکم جب تک کہ قرآن اور جو تمہاری طرف نادل کی حضور کو وحی خفی بھی تو دی گئی ہے سنتِ رسول وحی خفی کا ظہور ہے وہ بھی نادل کی گئی ہے حضور پر وحی خفی تو جب تک کتاب و سنت کا نظام قائم نہیں کرتے اور یا حل القرآن کا خطاب خود حضور نے ہمیں دیا ہے میری وہ جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کا حقوق اس میں یہ حدیث موجود ہے اس میں حضور کی وہ الفاظ ہیں یا حل القرآن لا تتوسط القرآن ہے قرآن والو قرآن کو تقیہ نہ بنا لینا اسے ذہنی سہارہ نہ بنا لینا اسے اپنی پیٹ کے پیشے نہ پھیک دینا تقیہ پیٹ کے پیشے ہوتا ہے بلکہ کیا کرنا یا حل القرآن لا تتوسط القرآن پڑھا کرو اسے لات کی عوقات میں بھی دن کے عوقات میں بھی جیسے کہ اس کی پڑھنے کا حق ہے وافشو ہو اسے عام کرو پھیلاؤ اس کی دعوت جو ہے پہنچاؤ وطغنو ہو اسے خوشلحانی سے پڑھو اور اس کو دولت کو سمجھو کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے تغنو ہو اسے سمجھو کہ اصل دولت یہ ہے وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُنْ تُفْلِحُونَ اور تدبر کرو غور و فکر کرو اس کی کہرائیوں میں غوطہ دنی کرو تاکہ تو فلاح پاؤ قُلْ يَا حَلِ الْكِتَابِ لَسْتُمَرَا شَعِنَ حَتَّى تُقِيمُ التَّورَاتَ وَلِنْجِیرَ وَمَا اُنزِلَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَلَا يَزِيدَنَّ كَسِيرًا مِّنْهُمْ مَا اُنزِلَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا لیکن اے نبی ریقیناً ان لوگوں کی تو بہت سی بڑی تعداد اکثر لوگوں کو جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے اس کی وجہ سے ان میں اضافہ ہوگا ان کی سرکشی میں ان کے کفر میں ان کی تُغْيانی میں ان کی آگ جو ہے بڑھتی تلی جائے گی حسد کی آگ اس میں وہ بزید دلتے چلے جائیں گے فَلَا تَعْسَابِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تو آپ ان کافروں کے بارے میں اب افسوس نہ کریں نبی کیونکہ نہایت رحیم اور شفیق ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ لوگوں پر عذاب کو پسند تو نہیں کرتا دشمن کو بھی معاف کرتا ہے لہذا اسے صدمہ ہوتا ہے پھر اپنی قوم ہو جیسے کہ منوش معیل تھے ان کے بارے میں تو جب عذاب کے خبریں آ رہی تھی سورہ یوسف اور سورہ یونس اور سورہ حود میں کہ اب ان پر عذاب گویا کہ آیا چاہتا ہے تو حضور کے بالوں میں اگرم سفیدی آ گئی حضرت ابو بکر نے پوچھا حضور کیا ہوا آپ پر بڑھا پتاری ہو گیا اچانک فرمایا شیبتنی حود واخواتوہا مجھے سورہ حود اور اس کی بہنوں نے بڑا کر لیا ہے کیونکہ ان سورتوں کا عداز ایسا ہے کہ جیسے اب محلت ختم ہوا چاہتی ہے اور عذاب کا دھارہ جو ہے اب چھوٹنے والا ہے فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تو اب افسوس نہ کیجئے آپ ان کافروں کے بارے میں اب یہ آیت تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ کے آٹھوے رکو میں آ چکی ہے جس سے کہ دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ شاید ایمان بن رسالت کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ اب ہم سورہ نساب میں بھی پڑھائیں ہیں جو اللہ اس کے رسولوں کے مابین تفریق کرے تو اولائے کا ہم الكافرون حقہ باقی وہاں ساری بحث میں کئی بار کر چکا ہوں اسی بات کو یہاں ذہن میں رکھئے صورتوں کے اندر حضور پر ایمان لانے کی دعوت تو قدم قدم پر ہے قدم قدم پر ہے قدم قدم پر ہے لہذا اس سے استغناہ کرنا جو ہے سواء اس کے کہ اپنی نیت میں فساد ہو اور اپنے ہی دل میں کا جی پیدا ہو چکی ہے اور اس کا کوئی امکان نہیں اب یہاں سمجھ دیجئے محضور اپنے اپنے زمانے میں جس نے بھی جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے عمل کیا اچھے فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حضن سے دوچار ہوگئے تمام جو ہے اپنے اپنے دور میں جب تک حضرت مسیح نہیں آئے یہودیوں میں جو لوگ بھی تھے وہ کتاب اللہ کے طورات پر یقین لگتے تھے موسیٰ کو مانتے تھے نبیوں کو مانتے تھے نیک عمل کرتے تھے لیکن یہ کہ اصلش عمل کے معاملے میں کیا ہے اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا تلبیح عمل کے معاملے میں یہ چیزیں ضروری ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے بہت رسول بھیجے یہ تو جیسا کہ میں نے ارز کیا رسول کا لفظ نبی کی جگہ آ سکتا ہے رسول تو آئے ہیں حضرت موسیٰ کے بعد صرف حضرت عیسیٰ باقی سب نبی ہے ہم نے بہت سے نبی بھیجے جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی نبی یا رسول آیا وہ چیز دے کر جو ان کے جیوں کو نئی بھائی پسند نہ آئی فریقاً قذبو ایک جماعت کو تو انہوں نے صرف جھٹلانے پر اتفاق کی وہ فریقاً یقتلون اور کچھ لوگوں کو وہ قتل بھی کرتے رہے وَحَاسِبُوا اللَّهَ تَكُونَ فِتْنَةً اور انہوں نے سمجھا کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی کوئی عقوبت نہیں ہوگی ہم پر کوئی سرزرش نہیں ہوگی فَعَمُوا وَسَمُوا تو وہ بہرے بھی ہو گئے اندھے بھی ہو گئے سمت آب اللہ علیہ اللہ نے بھی فوراً نہیں پکڑا انہیں محلت دی ان کو توبہ کی جو ہے وہ محلت دی موقع دیا سمم آمو وَسَمُوا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے بڑھتے چلے گئے سم آمو وَسَمُوا قَسِيرٌ مِّنْهُمْ ان میں سے بہت سے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے وہی بات جو اس سے پہلے آ چکی ہے سورہ نسا میں یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم یعنی اللہ ہی نے یہ لبادہ اوڑ لیا ہے مسیح کی شخصیت کا وقال المسیح جبکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد اعبداللہ اعبداللہ ربی وربکم بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے وما واہو نار اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے وما لظالمین من انصار اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوں گے لقد کفر الذین قالو ان اللہ سالس و سلاسا اب یہ دوسری شکل تھی ایک تو یہ کہ گاڈ انکارنیٹ جیکوبائٹس جو ہیں ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے عیسیٰ کی شکل میں ایک ہے تسلیس اور تسلیسیں بھی دو رہی ہیں ابتدا میں تسلیس یہ تھی کہ اللہ پھر حضرت مریم گاڈ ایس فادر گاڈ ایس مدر گاڈ دی سن گاڈ دی فادر گاڈ دی مدر گاڈ دی سن یہ تسلیس حضرت میں مصر میں موجود تھی پہلے سے فیرون کے زمانے سے چلی آ رہی تھی تاکہ وہ آسانی سے مصر کے لوگ عیسائیت قبول کر لیں اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حضرت مریم کو نکال دیا گیا اور ہولی گھوست کو ان کی جگہ لے آیا گیا گاڈ دی فادر گاڈ دی سن اور دی ہولی گھوست یہ تین کی تسلیس بنیئے یقین کفر کیا ان لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ دین میں کا تیسرا ہے جبکہ حقیقتا نہیں ہے کوئی الہ سوائے ایک الہ واحد کے وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُونُونَ اور اگر یہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ کہہ رہے ہیں لَيَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو ان میں سے جو کافر ہیں ان پر بہت سخت عذاب آ کر رہے گا اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَلَّهُ تو کیا یہ اللہ کی جناب میں توعبہ نہیں کرتے وَيَسْتَغْفِرُونَهُ اور اس سے استغفاد نہیں کرتے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تو غفور الرحیم ہے مَلْمَسِيْ عَبْلُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوا اس کے کہ ایک رسول تھے قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ ہم دیکھیں بلکل وہی الفاظیں جو سورہ علی عمران میں حضور کے بارے میں آئے وَمَا مُحَمَّدُ اللَّهُ رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ محمد اس کے سوا کیا ہے کہ اللہ کی رسول ہے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں مَلْمَسِيْ عَبْلُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ وَأُمَّهُ صِدِّقَةَ اور ان کی جو والدہ تھی وہ صدیقہ تھی ہم دیکھ چکے ہیں سورہ نشاب میں کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقین تو خواتین کو نبوت نہیں ملی ہے لیکن اس کے بعد کا جو دوسرا درجہ ہے اس میں بہت چوٹی کی حیثیتیں انہیں ملی ہیں ہماری امت میں صدیقت القبرہ حضرت خضیت القبرہ رضی اللہ تعالی سب سے بڑی صدیقہ صدیق اکبر حضرت ابو بکر اور صدیقت القبرہ خضیت القبرہ رضی اللہ تعالی اسی طریقے سے حضرت بریم صدیقہ وَأُمَّهُ صدیقہ قَانَا يَا قُلَانِ الطعام دونوں کھانا کھاتے تھے انسان تھے بشر تھے سارے بشری تقاضی ان کے ساتھ تھے دیکھو ہم کس طرح ان کے لئے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں سن منظر پھر دیکھو اَنَّا يُو فَقُون وہ کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں قُلَا تَعْبُدُوا لَمِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرْرُمْ وَلَا نَفْعَ کہیے کہ کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا ہونے کہ جو نہ تمہارے لئے کسی بڑے کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفع کا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے قُلْ يَا آلِ الْكِتَابُ کہہ دیجئے اے کتاب والو لَا تَغْنُو فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقُ اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو ظاہر بات ہے کہ تم نے عیسیٰ کو جو کچھ بنا دیا ہے تو محبت کی وجہ سے عقیدت کی وجہ سے بنایا ہے حضور کی شان میں بھی مبالغہ آرائی لوگ اگر کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں عشق رسول کے نام پر کرتے ہیں عقیدت کے غلو کی وجہ سے کرتے ہیں لیکن غلو جو ہے یہ در حقیقت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ اپنے دین میں غلو نہ کرو غیر الحق ہے ناحق وَلَا تَتَّبِعُ أَحْوَا قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلِ مت پیروی کرو اس قوم کی جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے جیسے کہ میں نے ارس کیا یہ تسلیس جو ہے ہوریس آئیسس یہ تسلیس جو ہے مصر میں موجود تھی اسی کو انہوں نے اختیار کیا ہے من قبل وَعَضَلُوا قَسِيرًا وَضَلُوا ان سوائِ سمیل اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ بھی کیا ہے اور خود بھی وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے لَوَئِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِ اسْرَائِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَعْوُدَ وَعِسَابْنِ مَرْيَم لانت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے دعوت کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی ظاہر بات ہے کہ اس قوم کا جو بھی کردار رہا ہے مسلسل تو آپ اول ٹیسٹرمنٹ پڑھیں گے تو حضرت دعوت علیہ السلام نے بھی ان پر بہت لانگ تان کی ہے اور خاص طور پر یہ نیو ٹیسٹرمنٹ میں گاسپل کے اندر تو حضرت مسیح نے جو تنقیدیں کی یہودیوں پر خاص طور پر ان کے علماء پر احبار پر صوفیاء پر کہ تم سانپ کے سپورٹ یہ ہوتے ہیں تمہارا حال ہے ایسا جیسے کہ قبریں ہوتی ہیں کہ اوپر بہت سفیدی پھری ہوئی ہے اور چادر پڑی ہوئی ہے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے تم نے اوپر مذہبی لبادیں ہو رہے ہوئے ہیں تمہاری آبائیں اور قوائیں لیکن تمہارے اندر جو ہے برا ہوا ہے خباسک بھری ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اور تم مچھل چھانتے ہو اور سموچے اوٹ نکل جاتے ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے بڑی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں جبکہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ کھلے بندوں ہو رہے ہیں یہ سارا جو کردار ہے علماء یہود کا جس کا کوئی نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہاں کے علماء سو میں جو بھی برے علماء ہیں ہمارے ہاں دنیا دار بولوی ہیں ان میں وہ نقشہ ندر آ جائے گا تو جس قدر لانتان حضرت مسیح نے کی ہے وہ تو محفوظ ہے یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کر رہے تھے یہ لوگ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے منع نہیں کرتے تھے منکر سے کہ جو وہ کرتے تھے جس معاشرے میں سے یہ نہیں ہے منکر ختم ہو جائے گا پھر معاشرہ پورا کا پورا سڈاس بن جائے گا یہ تو گویا کہ صفائی ہے ہر شخص دیکھیں نگاہ رکھیں ایک دوسرے کو روکتا رہے ٹوکتا رہے یہ کام غلط ہے یہ مت کرو لیکن جس معاشرے سے یہ احتساب جو ہے یہ ختم ہو جائے گا تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گا بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا ان میں سے بہتوں کو تم دیکھو گے کہ وہ کافروں کی حمایتی بنتے ہیں اور ان کی حمایت خود اپنے لئے تلاش کرتے ہیں لبیس ما قدمت لهم انفسهم بہت بری ہے وہ کمائی جو ان کے نفسوں نے ان کے لئے آگے بھیجی ہے یہ جو کرتوت ہیں سارے جمع ہو رہے ہیں اللہ کے ہاں اور ان کا وبال جو ہے وہ ان پر آئے گا انسخت اللہ علیہن اور وہ یہ کہ اللہ تعالی کا غضب ہوگا ان پر وفی العذاب ہم خالدون اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِ اور اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر وَمَاُنْزِلَ إِلَيْهِ اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم مَتَّخَدُوْهُمْ أَوْلِيَا تو انہوں نے ان کافروں کو پھر اپنا اولیاء نہ بنایا ہوتا وَلَاكِنَّا كَسِرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن اکثریت ان کی جو ہے وہ نافرمانوں پر مشتمل ہے لَتَجَدَنَّا شَدَّنَّا سِعْدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَاللَّذِينَ عَشْرَكُونَ یہ بہت اہم آیت ہے تم پاؤگے اہلِ ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود اور ان کو کے جو مشرک ہیں مشرکِ مکہ وہ بھی تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی دشمنی بھی کم سے کم یہ کہ کھلی تھی ظاہر تھی باہر تھی سامنے سے عملہ کرتے تھے دیکھیں یہ کہ بدترین دشمنی جو تھی آستین کے سامب بن کر اور سادشی انداز میں نقصان پہنچانے میں ان سے کہیں بڑھ گئے یہود لَتَجَدَنَّا شَدَّنَّا سَعْدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اہلِ ایمان کے حق میں اداوت و دشمنی کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے شدید تم پاؤگے الْيَهُودَا یهود کو وَاللَّذِينَ عَشْرَقُ آج بھی ہنود اور یهود ادھر ہنود ہیں اس لیے کہ اس قسم کا شرک تو اب صرف ہندوستان میں رہ گیا اور کئی رہا ہی نہیں ہندوستان کے بھی صرف نچنے طبقے میں رہ گیا ہے عام تو اب اپن اوپر کے طبقے میں نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی یهود اور ہنود کا گھر چوڑ ہے وَلَتَجَدَنَّا أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّتَا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَذِينَ قَالُوا اِنَّا نَسَارَا اور تم لازمًا پاؤگے قریب ترین ان میں سے مودد کے اعتبار سے محبت کے اعتبار سے دلجوئی کے اعتبار سے اہلِ ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نسارہ ہیں اور یہ واقعہ ہے کہ یہ صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس قسم کی دشمنی یہودیوں نے کی اس وقت کے عیسائیوں نے نہیں کی حضرتِ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی وقوقت شاہِ مصر نے بھی حضور کی خدمت میں حدیعہ بھیجے حرقل نے بھی حضور کا جو نامہ بڑھ گیا تھا اس کی عزت کی احترام کیا چاہتا بھی تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے ہم اسلام قبول کر لیں نجران کے عیسائی آئے مان کر تو نہیں گئے لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو حیطور نبی ہی لیکن ہم کیا کریں ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ سونے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں رومی بادشاہوں کی طرف سے ہمارے یہ عزازات اور مفادات ختم ہو جائیں گے لیکن ان کی طرف سے ایک جس کو کہا جائے کہ کوئی بٹر مخالفت کوئی سخت جو ہے وہ نہیں ہوئی جبکہ یہود کی طرف سے شدید تری تشملی ہوئی ذَلَكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِسِنَ وَرُحْبَانَ اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں ہیں موجود عالم بھی اور درویش بھی یعنی ان میں علماء حقانی بھی ابھی موجود تھے اور ان میں درویش بھی واقعی اللہ والے تھے وہ بھی موجود تھے بہیرہ راہب تھا جس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن کے اندر اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جن کی تصدیق جنہوں نے کی ہے سب سے پہلے ورقہ ابن نوفل تو وہ عیسائی ہو کر آگئے تھے تھے تو عرب کے رہنے والے لیکن یہ کہ وہ حق کی تلاش میں شام گئے اور عیسائیت اختیار کی تھی وہ عبرانی زبان میں تو تورات لکھا کرتے تھے انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے کہ جو اے محمد آپ پر نازل ہوا ہے جو کبھی موسیٰ اور عیسائی پر نازل ہوا تھا تو ان کے اندر قصیز تھے رہبان تھے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور یہ اس لیے ہے کہ وہ استقبار نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے اب نہیں ملیں گے آپ کو یہ یہ دور ختم ہو چکا یہ کہ اس وقت کے دور کی بات ہے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے بعد جو صورت بدلی ہے پھر کروسیڈز کے اندر جو وحسط اور بربریت جو ہے عیسائیوں کی طرف سے آئی ہے اور عیسائی علماء نے اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے جس طریقے سے کہ خون کی ہولی کھلی ہے کھلوائی ہے اپنی قوم سے وہ تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کا بہت بدنما داغ ہے وَأَذَا سَمِعُوا مَا اُن ذِلَا الْرَسُولَ اور جب انہوں نے سنا وہ چیز جو رسول پر نازل کی گئی تھی یہ اصل میں ایک وفد آیا تھا ستر افراد کا جو آیا تھا ہمشہ سے کچھ نوع مسلم تھے جو وہاں پر گئے تھے صحابہ وہ حجرت کر کے کچھ عرصے رہے تو ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں تھا اسلام پہنچ گیا تھا پھر یہ کہ وہ مدینے میں جب اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے اور اب امن ہو گیا ہے تو ان کا ایک وفد آیا تھا انہیں پھر آکا جب قرآن سنایا گیا وَحِذَا سَمِعُوا مَا اُن ذِلَا الْرَسُولَ جب انہوں نے سنا جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے رسول پر ترائیو نہم تم دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو تفیدو من الدمع ممارفو من الحق جو حق کی پہچان انہیں حاصل ہوئی اس کے زیرے اثر ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں روانہ ہو گئیں آنسوں کی ندیاں بہن نکلیں یا قولون اور وہ کہہ رہے ہیں ربنا آمننا اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے فَقْتُبْنَا مَا شَاهِدِينَ تو ہمیں لکھنے شہادوں میں سے گواہوں میں سے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ اور کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان لن آئے اللہ پر اور وہ حق جو ہم تک پہنچ گیا ہے اس پر وَنَتْمَا وَنْ يُتْخِلَنَا رَبُّنَا اور ہمیں تو بڑی تمہہ ہے بڑی خواہش ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے ہمارا رب مال قوم صالحین نیک و کار لوگوں کے ساتھ فَعَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوْا تو جو کچھ انہوں نے کہا جو دعا کی جو ان کا اعلان حق تھا اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بدلے میں دیا جنلات ان تجری من قاتل انہار وہ باغات دیا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَزَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اور یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا جو اسلام اسلام کے بعد ایمان ایمان سے بھی آگے احسان تک پہنچ جائیں ان کا بدلہ یہی ہے وَالَّذِينَ كَفَرُ وَكَذَبُوا بِعَيَاتِنَا رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو اولائق اصحاب الجحیم تو وہ تو پھر جہنمی ہیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ